ایک واقعہ میں اور بیان کروں جب آپ نوبرس کے عبر ہوئی تو حضرت ابو طالب تجارت کے لیے جاتے تھے یہ میں وطلا دوں یہ خاندان بنی اسماعیل تجارت کرتے تھے بنی اسرائیل تجارت کرتے تھے اور پہلے بھی تجارت کرتے تھے اور آج بھی تجارت کرتے ہیں اور تاجری کے سر کے اوپر تاج ہے یہ یاد رکھنا یہ خاندانی طریقہ کار تھا تو آپ حضرت عبد المطلب کے دور دور سے لوگ موک جاتے تھے تجارت کے لیے لوگ اپنے اونٹوں کو ساتھ میں کر دیتے تھے تجارت کے لیے اور حضرت عبد المطلب کا انتظام ایسا تھا کہ کبھی کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا کسی کے اس کو قافلے کو کبھی کسی نے کوئی زد نہیں پہنچائی یہ انتظام تھے سرکار دو عالم کے دادا کے پھر جب جانے لگے حضرت عبد المطلب تو سفر کی وجہ سے موسم کی وجہ سے کہنے لگے کہ آپ یہاں رہ جاؤ میں جاتا ہوں لیکن سرکار دو عالم رونے لگے آپ نہ دیکھ سکے یہ دور کر کے جب جانے لگے لپٹ گئے تو آپ اپنے ساتھ لے گئے آپ کی اونٹھنی تیار کرائی گئی آپ اپنی اونٹھنی پر سوار ہوئے اور دوسرے ساتھ میں تھے جب آپ سب سے بڑی چیز یہ ایک بیان کر دوں کہ آپ کے بچپن میں لوگ موسم کے حالات پوچھتے تھے کہ اب ہم یہ کریں موسم پر جائیں یا نہ جائیں ادھر جائیں یا نہ جائیں کس وقت جائیں یہ آپ کی روشنی تھی بچپن کی جس سے کے لوگ فیضیاب ہوتے تھے جب حضرت عبد المطلب کے ساتھ ان کی اونکھنی ساتھ ساتھ تھی جب یہ جا رہے تھے جاتے ہوئے ایک بازل سایا کرتا ہوا جا رہا تھا دور سے راہب نے دیکھا جو برسوں سے اس جگہ رہتا تھا دیکھا دیکھ کر کے فوراں آدمی کو بھیجا کہ یہ دیکھو یہ قافلہ کہاں سے آ رہا کون ہے دور سے دکھلائی دے رہا تھا ایک بازل سایا کرتا ہوا آ رہا تھا آخر کار آخر کے بتلایا کہ قریش کا قافلہ آ رہا ہے حضرت عبد المطلب جو سردار تھے ان کے کا خاندان ہے فوراں سمجھ گئے ان کی کتابوں میں یہ تحریر تھا کہ اللہ کا آخری نبی ہوگا جو یہاں سے آئے گا اور یہاں گزرے گا اور عام راہب نے کھانے دانے کا انتظام کرایا کرانے کے بعد جب قافلہ نزدیک آیا درخت جھگ گئے پتھروں سے آواز آ رہی تھی سلام ہو سلام ہو اے اللہ کے آخری نبی سلام ہو اب جب نزدیک پہنچے سب قافلے والے قافلہ بیٹھ گئے تو پھر اس کے بعد راہب آیا آ کر کے اس نے پوچھا کہ یہ سابزادہ کون ہے حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرا فرزند ہے اس کے باپ کا انتخال ہو گیا میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں کہا ہے ابو طالب یہ خیال رکھنا یہ اللہ کا آخری نبی ہے کہ تم نے کیسے پہچھانا کہ درخت اس کے سامنے جھگ گئے تھے پتھروں سے آواز آ رہی تھی سلام کی یہ تھا سرکار دو عالم کا کھانا جانا لگایا گیا آپ کو بھی ساتھ لے کر گئے جب آپ سے کھانے کے بعد آپ سے وہ کہنے لگا رہا ہی کہ حضرت ابو طالب سے کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے سابزادے سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں لگا